ہای ایفرن ویلکم بیک تو مائی نیو ولوگ تو بھی ہم آ چکے ہیں جوئی سالون کیونکہ سنڈی تھا اور ہم گر بیٹ بیٹھ کے کافی زیادہ بور ہو چکے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ جوئی سالون جائے جائے اور اپنے آپ کو تھوڑا سچا بنایا جائے تو ابھی ہم آ چکے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا کرواتے ہیں تو یہ جو بلیک ریس میں نظر آ رہی ہیں ان کا نام تھلہ تھا اور یہ کافی زیادہ اچھی تھی تو یہ میری بہن کو بتا رہی تھی کہ آپ کا نیچرل کلر کافی زیادہ اچھا ہے آپ ڈائی نہ کروائیں بٹ میری بہن کو کلر کروانا تھا تو انہوں نے ڈائی کروایا اور اس کے بعد کٹنگ بھی ان کا ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ کیسا ریزولٹ آتا ہے اور اس سالون میں میں فرس ٹائم آئی ہوں میں نے اس کے ریویوز چیکیئے تھے اور انسٹرگرام پہ کچھ سٹوریز بھی دیکھی تھی تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ریزولٹ کیسے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ کلر ڈیسائیڈ ہوا اور یہاں پہ ان کا پروسس شروع ہو چکا تھا جو کہ مجھے لگ رہا تھا ریزولٹ کافی اچھا ہوں گے کیونکہ لہتا کافی زیادہ سویٹ تھی اور کافی زیادہ میند کر رہی تھی یہ میرا فرس ٹائم تھا اس سالون میں کیونکہ میں نے ریویوز دیکھے تھے اور میں نے انسٹرگرام پہ کچھ لوگوں کے سٹوریز بھی دیکھیں تھی تو مجھے اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کیسا کام کرتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ریزولٹ کافی اچھا ہوں گے تو آپ پورا ولوگ دیکھئے گا اینڈ تک اور میک شور آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دیکھتے ہیں آگے آگے یہاں پر ان کا ڈائے ہو چکا ہے اور ابھی ہمیں 30 منٹس ویٹ کرنا ہے اس کے بعد ان کا واش ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ کیسا کلر آتا ہے اور اب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا کیسا لگا پو کلر کون ہی ہیں لوگ کہاں سے آتے ہی ہیں کہ مر لیا تو یہ موڈ میں نہیں ہے بات کرنے تو چلے ہم ویڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی چائے فینش کر چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں پر جھوڑے کھا رہی ہے کہنا کیا چاہتے ہیں جب ان کا واش ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ کیسا کلر آتا ہے تو رکو جا رہا یہاں پر ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ ہم کون سا پیٹ لیں گے تو دیکھاؤ کون کون سا پیٹ سے ہم کیٹس لینے کا سوچ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کٹن اچھی ملتی ہے تو ہم لیں گے فائنلی تھرٹی منٹس گزر چکے تھے اور اب ٹائم تھا کہ ان کا واش کیا جائے تو یہاں پر یہ واش کروا رہی تھی تو انہوں نے کروایا تھا نیچرل بلیٹ ڈائے تو جو کہ کافی مشکل سے آتا ہے تو یہاں پر چیک کرنی تھی کہ کلر آیا ہے یا نہیں سب سے پہلے انہوں نے ایک دفعہ شیمپو سے واش کروایا اس کے بعد سیکنڈ ٹائم یہ واش کرنی تھی تاکہ پراپر کلر نکل جائے بالوں میں سے اور اچھا ریزولٹ آئے اور یہاں پر ان کا واش ہو چکا تھا تو اب ان کی کٹنگ شروع ہوگی واش کرنے کے بعد ان کا کٹ شروع ہو چکا تھا اور یہاں پر لدھا چلی گئی تھی اور یہ لشباہ چکی تھی جو کہ یہ ایکسپرٹ اور یہ کافی اچھے کٹنگ کرتی ہے اور ان کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے اور میری بہن نے لیا تھا لیئر کٹ جو کہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیسا کٹ کرتی ہیں تو یہاں پر ان کی کٹنگ ہو چکی تھی اور ہلکی اس سے بال ان کے ڈرائے کر رہے ہیں اور پرسنلی مجھے یہ کٹ کافی زیادہ پیار لگا تھا کیونکہ اسے ہلکا سا فلافی لوک آ رہا تھا میری بہن کو بھی ایسا کوئی کٹ چاہیتا جس سے بالوں میں تھوڑا سا والیوم آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی سوٹ کر رہا تھا اور یہاں پہ لطا واپس آ چکی تھی الیش باو کو ہلپ کروانے کے لیے تو یہ یہاں پہ دونوں نیچے سے ہلکی اسے گرلز کر رہی تھی تاکہ ہمیں پروپر کٹ نظر آ جائے تو یہاں پہ ابھی الیش باو ہلکی سیکلز دے چکی تھی اور اب یہ بالوں کو سیٹ کر رہی ہے تاکہ ہم ایک فائنل لوک دیکھ سکے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ فائنل لوک کیسا آیا تھا اور مجھے کافی زیادہ پیار لگا تھا اور میری بہن کو بھی کافی زیادہ اچھا لگا تھا سو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ بھی جانا چاہے تو جا سکتے ہیں جو ہے سالون کافی زیادہ اچھا ہے اور مجھے بھی کافی زیادہ اچھا لگا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بہن کو کافی زیادہ اچھا لگا تھا کٹ اور پرسنلی مجھے بھی کافی زیادہ پیار لگا تھا تو آئے ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے تو ابھی چلتے ہیں گھر اور دیکھتے ہیں کہ باقی کا دن کیسے گزارتے ہیں لیکن دن گزاری گیا تھا تھوڑے سے شش کے ماتے فائنلی گاڑی آ چکی تھی اور ہم جا رہے ہیں گھر اگر آپ لوگوں کو یہ ولوگ اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے با بائی ہمونے رہے ہیں گھر